اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائس چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ امیگرینٹس اسائلم سیکرز کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے خاص طور پر ہوم آفیس کی جانب سے یعنی کہ سویلا بریورمین کی جانب سے جب آرڈر دیا گیا چالیس کے لگ بگ یہ امیگرینٹس تھے اور ان کو ایک اور ہوتل میں منتقل کرنے کے حوالے سے کہا گیا جس میں ایک روم میں چالیس کے لگ بگ امیگرینٹس کو رکھنا تھا تو اس پر امیگرینٹس کا کیا رد عمل نکل کر سامنے آیا ہے تو بہتی بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ خود بھی اس کو پڑ سکتے ہیں تو فرینڈ بہت ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے اپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ ہوم آفیز سویلا بریابرمین کے کہنے پر ان چالیس کے لگ بگ امیگرینٹس کو ایک ہوتل میں منتقل کرنے کے حوالے سے کہا گیا جہاں پر ایک روم میں ان چالیس افراد کو رہنے کے حوالے سے کہا گیا جس پر ان امیگرینٹس کا رد عمل یہ نکل کر سامنے آیا ہے جس میں ان کی جانب سے تمام طرح امیگرینٹس کی جانب سے جو کہ اس قانون کو اس جو کہ فیصلے کو نہیں مانا گیا اور سڑکوں پر انہوں نے رات گزاری ہے یعنی کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک روم میں ہم چالیس کے لگ بگ نہیں رہ سکتے جس کی وجہ سے یہ اب جو کہ رات ساری انہوں نے سڑکوں پر گزاری ہے کیونکہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے قانون جو کہ ہوم سیکٹریز ویلا بریابرمین کی جانب سے دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں امیگرینٹس کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے لیکن اس پر امیگرینٹس کی جانب سے بھی کافی زیادہ تیز ریاکشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اور امیگرینٹس کی جانب سے بھی کافی زیادہ ہوم سیکٹریز ویلا بریابرمین کو کافی زیادہ کرٹیز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسے قوانین ایک کمرے میں چالیس چالیس افراد رکھنے کے حوالے سے یہ کسی قسم بھی قبول نہیں کیا جائے گا امیگرینٹس کے ساتھ اس طرح کا سلوک اس سے پہلے انگلینڈ میں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا تو فرنڈ اس طرح کی کروائیں جو کہ ہوم آفیز اس ویلا بریبرمین کی جانب سے دیکھنے کو مل رہی ہیں جس پر خاصی تنقید اپوزیشن پارٹس کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے اور امیگرینٹس کی جانب سے اب راتیں بار گزارنے پر یعنی کہ سڑکوں پر گزارنے پر ان کی جانب سے اتفاق رہے دیکھنے کو مل رہا ہے اور نہ کہ ان کے فیصلے کو مانا جا رہا ہے کہ ایک کمرے میں چالیس چالیس افراد کو رکھنے کے حوالے سے تو فرنڈ یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے امیگرینٹس سے متعلق نکل کر سامنے آئی ہے آپ لوگ سا شیئر کرنا ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پسند دیئے ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ